حسن نصر اللہ کی موت کے بعد حزباللہ نے اپنے نئے نیتہ کا اعلان کر دیا ہے حسن نصر اللہ کے مارے جانے کے بعد اب حاشم صفی الدین کو حزباللہ کی کمان سوپی گئی ہے جسے اب حزباللہ کا نیا پرمک بنایا گیا ہے بتا دیں کہ صفی الدین بھی حسن نصر اللہ کی طرح مولوی ہے اور رشتے میں ان کا چچرہ بھائی ہونے کے ساتھ ان کا خاص بھی مانا جاتا ہے حاشم صفی الدین کا جنم 1964 میں دچنی لیبنان کے دیر قانون این جناہر میں ہوا تھا حاشم کا ایک پرمک لیبنانی شیعہ مولوی اور حزباللہ کا سینئر نیتہ ہے آپ کو بتا دیں کہ حاشم خود کو پیغمبر محمد کا ونشج بتاتا ہے لیکن یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 2017 میں اسے آتنکوادی گوشت کر دیا تھا کیونکہ اس نے اسرائیل کے بڑی جنگ تب شروع کی جب اسرائیل نے حزباللہ کے سینئر کمانڈر کو مار دیا تھا تب اس نے اپنے لڑاکوں سے کہا تھا کہ دشمنوں کو رونے کے لیے مجبور کر دو حزباللہ کے لڑاکوں میں حاشم کو نصراللہ کا اترادکاری مانا جاتا ہے نصراللہ نے 32 سال تک حزباللہ کو چلایا اس کے بعد بیتش شکروار یعنی 17 ستمبر 2024 کو اس کی موت ہو گئی اس لئے پسنگٹھن نے حاشم صفی الدین کو حزباللہ کا نیا فرمک نتہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے پچھلے 42 سالوں میں حزباللہ نے کبھی ایسی استطیع نہیں دیکھی جب اس کے سبھی کمانڈر مارے گئے ہوں